کرکٹ بولر اور بیٹس مین کے بیچ کے ایک بیٹل ہے بولر کے ساتھ دس پلیئر اور ملکے بیٹس مین کو آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب یہ بیٹل چل رہی ہوتی ہے تو اس بیٹل کو دیکھنے کا مجھا ہی کچھ اور ہوتا ہے خاص کر کے تب جب بولر سلو ہو اس کی فنگرز کا جادو چل رہا ہو بال گھوم رہی ہو اور جو فیلڈرز اوپر ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں بیٹس مین کا کیچ جا رہا ہو تو آج ہم اسی میں سے ایک سپنر کی بات کرنے والے ہیں ہیلو فرنڈز میں رمیش چوپڑا ایک بار پھر آپ سب کا اپنے یوٹیوب چینل پہ ویلکم کرتا ہوں آج ہم فنگرز سپن کرنے جا رہے ہیں رائٹ آم آف سپنر جو کہ رائٹ ہنڈ بیٹس مین کو آف سے لیک کی طرح بال کو ٹرن کراتا ہے آف سپن خاص کر کے اس بیٹس مین کے لیے بہت خطرناک ہو جاتی ہے جس بیٹس مین کو عادت ہوتی ہے بیٹس مین کو بولڈ کر لیتا ہے یا وہ بیٹس مین جو باٹم ہینڈ سے بہت سٹرانگ کھیلتا ہے بولڈ کو دور سے کھیلتا ہے اور ایسے میں اس کو آن سائیڈ میں بولڈ کیچ کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے آف سپنر کے لیے بیسٹ پیچھے بولڈ ڈالنے کے لیے جو بیٹس مین تھوڑی سی ڈسٹی ہوتی ہے یا وہ وکٹ جو سٹیکی ہوتی ہے سٹیکی وکٹ وہ ہوتی ہے جو تھوڑا سا ڈرائنگ کڈیشن میں جا رہی ہوتی ہے تھوڑا ویٹ کے بعد جب سخنا شروع کرتی ہے ایسی پیچھ پہ آف سپنر کی بول پڑھ کے بہت تیجی سے گھومتی ہے یہاں پہ آف سپنر اپنی اور ورائٹیز کو یوز کر کے بیٹس مین کو چکمہ دے کے اس کو آوٹ کرنے میں بہت آسانی سے کامیاب ہو جاتا ہے اس میں رن اپ بہت کرشل ہے اگر ہم یہ لے کے چلیں کہ میں سلو بولر ہوں مجھے رن اپ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کی بہت بڑی گلتی ہے کیونکہ رن اپ سے ہی آپ کا آم ایکشن کو ایک آتا ہے جب آپ کا آم ایکشن کو ایک آئے گا تو بال میں روٹیشنز زیادہ آئیں گے ہوا میں بال سلو جائے گی آم ایکشنز سے بیٹسمن کو لگتا ہے کہ بال تیج آنے والی ہے اصل میں پڑھ کے بال تیج نکلتی ہے ہوا میں سلو آتی ہے بیٹسمن کے پاس بال تھوڑا سا لیٹ پہنچتا ہے اس میں گرپ دونوں فنگر سیم کے ایک روس رہیں گی دونوں میں گیپ اچھا رہے گا ٹینشن ہونی چاہیے یہاں پہ اور جو آپ کا فرسٹ فنگر کا جو نکل ہے فرسٹ یہ تھوڑا سا بینڈ رہے گا اسی حساب سے بینڈ رہے گا یہ دیکھیں آپ اسی حساب سے بینڈ رہے گا یہ دونوں میں دوری ہونی چاہیے ٹینشن ہونی چاہیے جو آپ کی تھرڈ اور فورت فنگر ہے یہ بال پہ ریسٹ کرے گی ایک قسم کا یہ کشن ہوتا ہے جس کے اوپر بال بیٹھتی ہے اور جو تھم ہے آپ کا تھم بھی سیم کے ساتھ آئے گا بہت ضروری ہے کہ آپ کی بال پام کے اندر نہ جائے یہاں تھوڑا سا گیپ ہونا چاہیے یہ دیکھیں آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو لائٹ نظر آ رہی ہے اس کا مطلب گرپ میں گیپ ہے ایسا ہونے سے آپ کی فنگرز پورا بال کے اوپر روٹیڈ کرتی ہے بال کے اوپر چلتی ہے ہمارا مین جوب ہی اس میں بال میں روٹیشن ڈالنے کا ہوتا ہے جب تک ہم فنگرز کو پروپرلی یوز نہیں کریں گے تب تک ہماری بال میں روٹیشن نہیں آ سکتی روٹیشن ڈالنے میں جو آپ کا مین لیور ہے وہ انڈیکس فنگر ہے یہ والی ساتھ میں سیکنڈ فنگر بھی ہیلپ کرتی ہے فرسٹ کے ساتھ سیکنڈ چلتی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کی رسٹ چلتی ہے جب بال آپ ریلیس کرتے ہیں اس وقت آپ کی فرسٹ فنگر بال کو لون لگ کی طرف فائن لگ کی طرف اس طرف پش کرتی ہے یہاں پہ آپ کا کلوک وائز بال میں روٹیشن آتا ہے یہ روٹیشن کلوک وائز ہے یہاں بال پڑھ کے بال ٹرن کرتی ہے اور آف سے لگ کی طرف آ جاتی ہے ریلیس کے لیے آپ کا بالنگ آم جب بالکل ٹاپ پہ پہنچتا ہے یہاں پہ آپ کو فلائٹڈ بال کے لیے تھوڑا سا پہلے اور تیج بال کے لیے تھوڑا سا لیٹ چھوڑنا ہے یہاں جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے اگر آپ کو ہائٹ اچھی چاہیے تو آپ کا بالنگ سٹرائیڈ شاٹ ہونا چاہیے یہ دیکھیں کہ بالنگ سٹرائیڈ آپ کا چھوٹا رہے گا آپ کی ہائٹ بڑھے گی اور جتنی آپ کی ہائٹ سے بال ریلیس ہو رہی ہے اتنا ہی آپ کو بال میں باؤنس ملتا ہے ریلیس کے لیے آپ کو ایک بہت بڑا ٹپ دے رہا ہوں اس کا دھیان رکھنا جب آپ ریلیس کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کا ہاتھ اوپر آ گیا یہاں پہ فالو تھروں کے وقت میں آپ کو دو باتوں کا دھیان رکھنا ہے ایک آپ کا ہاتھ فالو تھروں میں باڈی کے ایک روس جائے گا دوسرا یہ والا شولڈر آپ کا ٹالگر کی طرف آئے گا اور اس کے ساتھ جب وہ ریلیس ہو چکی ہے آپ کا تھم تھم رف کی طرف جائے گا اور جو پام ہے یہ اوپر کو کھول جانی چاہیے اس کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں اگر آپ سائیڈ آن باڈی پوزیشن کے ساتھ جب اپنے فرنٹ فوڈ کو تھوڑا سا آن سائیڈ کی الانیمنٹ میں رکھیں گے اور باڈی آپ کی گھوم کے پوری ٹالگر کی طرف آ رہی ہے اور ساتھ میں یہ والا پوائنٹ آپ ایڈ کر لیں گے تو ہنڈڈ اور من پرسنٹ آپ کو بال کے اندر سپن ملنے والا ہے آپ اس کو دھیان سے دیکھئے یہاں سے آپ کی ریلیز ہو گئی ریلیز کے پہلے آپ ریلیز کے پہلے آپ اس کندے کو دیکھ رہے ہیں اس کندے سے اوپر سے دیکھ رہے ہیں ٹارگر کو اس کا میسکہ یہ والا چولڈر ٹالگر کی طرف ہے اور ریلیز کے بعد جب آپ پولوثور میں جا رہے ہیں تو یہ والا چولڈر آپ کا ٹالگر کی طرف آ گیا اور اس پوزیشن میں جہاں بار ریلیز ہو چکی ہے آپ کا تھم نیچے جا رہا ہے اور پام آپ کی کھل رہی ہے اس کا مطلب ہوا کہ آپ نے بال کے اندر پوری روٹیشن ڈال دی جتنی بال کے اندر روٹیشن ڈالیں گے اتنا ہی آپ کو سپن ملنے والا جو کہ آپ کا مین جوب ہے بال کو ٹرن کرانا بال کو سپن کرانا کیونکہ آپ سپنر ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جتنی روٹیشن زیادہ آئیں گے اگر بال کی سلائی بلکل صحیح جا رہی ہے تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ اس طرف ائر پریشر بن جاتا ہے بال کے اس طرف ائر پریشر بنتا ہے آن سائیڈ میں وہ والا ائر پریشر بال کو ڈریفٹ کرواتا ہے ہوا میں ہی کیونکہ بال کو اندر آنا ہے بیشمن اندر کیلئے کھیل رہا ہے اور بال ڈریفٹوں کے باہر جا رہی ہے اور پڑھ کے اندر آتی ہے تو یہ بال سب سے خطرناک ہوتی ہے اگر اس میں جو میں نے ٹپ آپ کو بھی دیا ہے اور رسٹ کو پلوک وائز روٹیٹ کریں گے یوز کریں گے جہاں پہ آپ اپنی انڈیکس سنگر کو تھوڑا فان لگ کی طرف پش کر رہے ہیں یہاں پہ آپ بال کے پیچھے روٹیشن ڈالیں گے خوب جتنے ہی روٹیشن ہوں گے اتنا ہی بال آپ کا ٹرن ہوگا میرے کلیگ آپ کو بال ڈال کے دکھا رہے ہیں آپ جب آپ دھیان سے دیکھیں گے ان کے ڈیمیسٹیشن کو آپ دیکھئے کیسے فرن فوڈ کا پیوٹ ہو رہا ہے یہ یہ جو فرن فوڈ کا پیوٹ ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی ایفرٹ لگاتے ہیں انٹینشنل ہماری ایفرٹ ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں باڈی کو جیسے میں پہلے بول کے گیا ہوں باڈی ہماری الائنمنٹ تھوڑی سی فان لگ کی طرف ہوتی ہے فرن فوڈ کی لینڈنگ جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی آن سائیڈ میں ہوتی ہے یہاں پہ ہمارا فرنٹ شولڈر باڈی کو کھیچ کے لے کے جاتا ہے ٹالک کی طرف تو وہی آپ دیکھئے جب آپ کو ڈیموسیشن مل رہا ہے یہاں فرنٹ فوڈ نوٹ کریے کیسے کتنا اچھا اس میں پیوٹ ہو رہا ہے یہ دیکھئے ایک روس پڑا اور یہ پیوٹ ایسی پوزیشن میں باڈی بالکل بال کے پیچھے جا رہی ہے اور جتنا باڈی بال کے پیچھے جائے گی اتنا ہی آپ کو ٹرن ملنے والا سپنر وہ خطرناک ہے جس کی بال ہوا میں سلو ٹریول کر رہی ہو باڈ پچھ کرنے کے بعد تیجی سے گھومیں اور باؤنس کے ساتھ جائے یہ دیکھئے باڈی پوزیشن کتنی اچھی بن رہی ہے کتنا بڑی بیک شولڈر فالو تھروں میں ٹارگڈ کی طرف آتا ہے فالو تھروں میں بولر کیسے ڈنجریری سے باہر نکلتا ہے ڈنجریری آپ کو پتہ ہے کہ میڈل سٹمپ سے دونوں طرف ایک ایک فٹ کا ہوتا ہے دو فٹ کا ہوتا ہے یہ یہ دیکھئے فالو تھروں میں دو سٹپ کے بعد لیفٹ کی طرف جو چیز میں بول کے گیا تھا بیک شولڈر کا اس کو دیکھئے آپ کہ فالو تھروں میں کیسے ٹارگڈ کی طرف آ رہا ہے آپ دھیان سے دیکھئے اب نوٹ کرنا یہ دیکھو یہ پرفیکٹ پوزیشن ایسے میں باڈی پوری بال کے پیشے لگ رہی ہے اور پورا ٹرن جتنا چاہیے اتنا ٹرن مل رہا ہے باؤنس مل رہا ہے اور بیٹس مین کو پریشان کرنے کا ہر طریقہ بالر اپنا سکتا ہے ایسی ایکشن میں فالو تھروں ایک بار پھر نوٹ کریے that's very good good فالو تھروں تو یہ آپ نے off spin کا demonstration دیکھا پورا body action دیکھا complete body action اور fingers ان دونوں کا combination ہی ایک اچھا finger spinner بناتا ہے کیونکہ ہمیں ball کو صرف اندر ہی نہیں لے کے آنا ہمیں ball کی variations جس میں ball سیدھا نکلتا ہے جس میں ball باہر جاتا ہے جس میں ball undercut ہوتا ہے یہ ساری variations ہم اسی ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں اس لیے میرے ساتھ اس ویڈیو میں last تک بنے رہے ہیں variations میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں arm ball arm ball میں جو grip ہوگا اس grip میں جو آپ کی index finger ہے یہ سلائی کے اوپر رہتی ہے اور second finger اتنی ہی دور رہے گی لیدر کے اوپر نیچے اور thumb آپ کا side میں یہاں رہے گا جیسے spin کا action ہوتا ہے کیونکہ ہمیں بیٹس مین کو ڈسیو کرنا ہے ہمیں بیٹس مین کو دھوکہ دینا ہے اس لیے ہم ایک سیمر کے گریپ میں بال نہیں پکڑ سکتے کیونکہ arm ball more or less ایک سیم بال ہی ہوتی ہے جہاں پہ بال سونگ کرتی ہے یہ دیکھئے یہ finger اس کے اوپر سلسلائی کے اوپر اور second finger دوری کے ساتھ لیدر کے اوپر اور نیچے thumb یہاں پہ جو ball release ہوگی وہ release ہوگی آپ کی بالکل top of action آکے release ہوگا تو ball آپ کو slip کی طرف push کرنی ہے off spin میں ہم ball کو leg slip کی طرف file leg کی طرف push کر رہے تھے اس finger کے ساتھ یہ finger اوپر ہی ہے یہاں پہ wrist کا action نہیں ہے آپ کا ہاتھ آپ کی wrist ball کے پیچھے رہے گی اور ball کو آپ slip کی طرف first leg کی طرف ball کو push کریں گے کیسے کریں گے یہ دیکھئے یہاں آپ کی ball follow through میں آپ کا balling arm body کے across جانا چاہیے اگر یہ balling arm body کے across نہیں جا رہا تو آپ کی ball swing نہیں کرے گی اگر یہ ball swing نہیں کرے گی کیونکہ آپ کا جو line ہے ball کی اس ball کی line middle leg کے اوپر ہوتی ہے اگر یہ ball swing نہیں کرے گا تو ball leg system کے down چلا جائے گا وہاں جائے گا تو batsman آپ کو punish کرے گا اس لئے آپ کا right arm body کے across جائے گا یہ یہ body کے across آپ دھیان سے پھر دیکھئے مجھے اگر آپ ایسا action کر لیں گے تو آپ کی ball arm کے ساتھ باہر جانے والی ہے خاص کر کے اس batsman کے لیے جو batsman اندر کی ball لے کے ball کی line کے تھوڑا inside سائیڈ کھیلتا ہے یہاں پہ اس کے bat کا out ریج لے کے ball slip کی طرف جا سکتی ہے اور وہ catch out ہو سکتا ہے ایسے batsman کے لیے arm ball ایک بہت اچھا variation ہے second variation ہے top spin top spin میں بھی grip بلکل جیسے off spin کا ہے ویسے ہی grip رہے گا بلکل ویسے ہی but اس میں کیا ہے کہ off spin میں جیسے میں پہلے بول کے گیا ہوں آپ ball کو fine leg یا long leg کی طرف finger سے push کرتے ہیں ایسے میں آپ کی sli fine leg کی طرف جاتی ہے بھٹ یہاں پہ ہم اس طرف push نہیں کریں گے یہاں پہ دونوں fingers sli کے اوپر forward roll ہوں گی دونوں fingers sli کے اوپر forward سامنے roll ہوں گی ایسے میں کیا ہوگا کہ ایسے میں sli یوں جائے گی سیدھی batsman کی طرف اور ball پڑھ کے bounce کے ساتھ سیدھا نکلتا ہے اب اس کو release کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ جب آپ کا top of height پہ پہنچ گیا یہاں پہ دیکھیں آپ wrist آپ کی تھوڑی سی inward رہے گی یہ wrist آپ کی inward ہے اندر کو جب bend ball جب forward push کریں تو یہ سلائی آپ کی سیدھی جائے گی یہاں یہاں پڑھ کے ball top spin ہوتا ہے سیدھا جاتا ہے اور bounce کے ساتھ جاتا ہے خاص کر کہ وہ batsman جو ball کے pitch تک نہیں پہنچتے ان کے لئے یہ ball بہت خطرناک ہے یہاں پہ batsman کو baller out کر سکتا ہے catch لے سکتا ہے fly ڈالنے کے لئے بھی جب flattered ball ڈالتے ہیں وہاں بھی اگر baller spin کا side spin کا جو کہ off spin ہے اور top spin ہے ان دونوں کو combination کرے گا تو وہاں بھی baller بہت خطرناک بن سکتا ہے یہاں پہ اکثر ball dip کرتی ہے اس میں بھی ball ball فائل یا ball کو چھوڑ دیں گے یہاں پہ ball کو چھوڑیں گے تو ball air میں جا رہی ہے بیشمن کو لگتا ہے ball اس کے پاس پہنچ رہی ہے اصل میں ball dip کر جاتی ہے اگر ہوا آپ کی طرف آ رہی ہے ایسے میں یہ ball اور خطرناک ہو جاتی ہے تیسری variety ہے undercut کی undercut میں کیا کریں گے ہم grip ویسے ہی لیں جیسے آسپن کا ہے یہاں پہ release کا ہی difference ہے بس release میں جب آئیں گے تو ہم release ایسے کریں گے دیکھئے یہ ball کی seam horizontal جائے گی یہ sideways جو finger سے دونوں rotate کرتی ہیں ball کو اور leather ہے یہ اوپر کہ گرنے کے بعد ball skid ہوتی ہے bounce نہیں ہوتی ball skid ہوتی ہے تھوڑی low رہتی ہے ایسے batsman جن کو یہ لگتا ہے ball short ہے اکثر pull کیلئے جاتے ہیں اور وہ batsman L بھی out ہو سکتے ہیں اگر آپ یہ تینوں ویڈیو کو آسپن کے ساتھ mix کر کے use کریں گے تو آپ ایک کام یا ball بن سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آسپن کے اوپر میری چھوٹی سی اٹیمٹ آپ کو اچھی لگی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو اس کو like کریں شیئر کریں جو میرے چینل کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ god bless you all